تو زی علم افراد کے سامنے آتی ہے تو وہ کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں دو مختلف نتائج اخذ کرتے تا وقتے کہ وہ کسی اور نص سری کے ساتھ اس سے قدی تر دلیل کے ساتھ متضاد اور متعارض نہ ہو اس حدیث سے اس معنی کو اخذ کرنے کو گمراہی کا نام نہیں دیا جا سکتا جب یہ المیتہ اور الدم کے حوالے سے میں نے دو باتیں آپ سے کہہ دیں یہی عام اور خاص اور میتہ اور دم کی جو بحث میں نے کی ہے اس سے زمناً چلتے چلتے دیت کا مسئلہ دیسی بھی من نے کچھ ارز کر دی تفصیل انشاءاللہ اندہ موقع پر آئے گی اگلے منگل کو جس طرح میں نے ارز کیا کہ میتہ یہ عام لفظ ہے اور اس عام کو خاص پوری امت مل کر بھی نہیں کر سکتی ساری امت اگر مجتوے ہو جائے اور وہ قرآن کے عام کو خاص کرنا چاہے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متواتر اور مشہور سنت کے عام کو خاص کرنا چاہے تو حق نہیں پہنچتا نہیں کر سکتی یہ حق صرف اللہ اور اللہ کے رسول ہے آپ بات کو سمجھ گئے جب یہ اصول امام آزم رحمت اللہ علیہ کے مذہب کا ہمارے سامنے آ گیا اور امام شافعی کا بھی اور باقی عیمہ کا بھی یہ مذہب ہے لیکن امام آزم کا مذہب اس میں مضبوط ہے اس معاملے میں مضبوط اور قوی تر ہے جب یہ مذہب سامنے آ گیا تو اب ہم دیکھتے ہیں وہ آیت کریمہ جس میں فرمایا گیا قرآن پاک نے فرمایا کہ جو شخص خطان کسی مومن کو قتل کر دے تو اس کی سزا کیا ہے کسی غلام یا باندی کو آزاد کرے اور جو دیت ہے وہ اس مقتول کے برسا کو پسمانگان کو ادا کرے قرآن پاک نے فرمایا جو کوئی کسی مومن کو قتل کر دے خطان تو مومن کہتے ہیں ایماندار کا مومن کسے کہتے ہیں اور دنیا میں کوئی مذہب کوئی طبقہ اہل علم کا اور اہل فن کا کوئی پورا مکتب فکر ایسا آج تک نہیں ہوا جس نے یہ کہا ہو کہ مومن صرف مرد ہوتا ہے عورت نہیں ہوتی ایماندار بتائیے کیا صرف مرد ایماندار ہوتا ہے یا عورت بھی ہوتی قرآن پاک میں فرمایا جو کوئی نیک عمل کرے خواہ وہ مرد ہو یا عورت بشرتے کے ہو مومن اس کو نیک عمل کی جزا دی جائے تو قرآن حکیم نے مرد اور عورت دونوں کو سرحق کے ساتھ مومن کہا یا نہ کہا اگر عورت مومن کے زمرے سے خارج ہے تو پھر وہ نماز روزہ حج زکاة شریعت کے ہر حکم سے خالی ہو تو عورت بھی مومن